اسلام علیکم چینل سیفٹو بین کی لکائے خبروں کے ساتھ میں ہوں ستانیہ گل خبروں کے سلسلے کا بقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جہلم پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن تین منشیات فروش گریفتار دو کلو گرام سے زائد چورس برامت ملزمان کے قبضے سے ملنے والی شراب کی بھاری مقدار بھی پولیس نے قبضے میں لے لی ہے جہلم کے تھانا صدر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے دو منشیات فروشوں کو گریفتار کر لیا ہے جن کے قبضے سے مجموعی طور پر دو کلو پانچ سو دس گرام چرس برامت ہوئی ہے جہلم کے ہی تھانا جلال پور شریف پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے منشیات فروشوں کو گریفتار کیا جس کے قبضے سے پانچ لٹر شراب برامت ہوئی پولیس نے ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درش کر لیے ہیں یہاں پر اہم خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ کورٹ ادو میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے میاں بیوی جانبہاک ہو گئے ہیں پولیس نے معاملے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے لیکن حقائق سامنے نہیں آسکے ایک بار پھر سے آپ کو بتاتے چلیں کہ کورٹ ادو کے نواحی علاقے دھانا دائرہ دن پناہ کی حدود میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے میاں بیوی جانبہاک ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق فائرنگ کا افسوسناک واقعہ رات گئے پیش آیا ہے چاک پانچ سو بائس کا رہائشی محمد رزوان بیوی بچوں کے ہمراہ رات کو گھر میں سو رہا تھا کہ نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی فائرنگ کے نتیجے میں میاں بیوی شدید زخمی ہو گئے زخمی ہونے والے میاں بیوی کو نشتر ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاسکے اور ڈم توڑ گئے پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے لیکن تاحال اس حوالے سے کوئی حقائق سامنے نہیں آسکے ایڈیشنر انسپیکٹر جنرل پولیس جنوبی پنجاب کیپٹن ریٹائر زفر اقبال آوان کا قائد عظم سولر پارک بہاولپور کا دورہ بولے غیر ملکی انجینئرز اور ورکر کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقبامات کریں گے اس حوالے سے مزید تفصیلات جوانتے ہیں آصف آوان کی اس رپورٹ میں ملکی ترقی میں مشہول ان انجینئرز اور ورکرز کی جان و مال محفوظ ہے یہ بات انہوں نے قائد عظم سولر پارک بہاولپور کے حفاظتی انتظامت کا جائزہ لیتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ سی پیک منصوبہ ہمارے ملک کی معاشیت کی ریڈ کی ہڈی ہے اس منصوبہ اور اس پر کام گنہ والوں کی حفاظت پر کوئی سمجھتا نہیں کیا جا رہا انہوں نے سیکیورٹی کے مختلف مرحلوں کا جائزہ لیا انہوں نے کہا کہ روایتی طریقوں کے ساتھ جدید طریقوں سے حفاظتی اقدامات کو فل پروف بنایا جائے جہاں ضروری ہو جرائم پیشہ اناثر کے خلاف زلائی پولیس کریک ڈاؤن کرے اس موقع پر سیکیورٹی انچارڈ ایس پی یو میجر ریٹیرڈ محمد عابد نے حفاظتی اقدامات بارے بریفنگ دی انہوں نے بتایا کہ حفاظتی امور کے لیے حساس اداروں کی مدد کے ساتھ پولیس رینجرز اور پولیس کا خصوصی حفاظتی دستہ مستعد اور فعال ہے جوانوں کی ذہن سازی کے ساتھ ساتھ جسمانی فٹنس کا خاص کیا رکھا جاتا ہے بعد ازاں اڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس جنوبی پنجاب کیپٹر ریٹیرڈ زفر اقبال آوان نے سپیشل پروٹیکشن یونٹ کے افسران اور جوانوں سے ملاقات کی اور ان کی فٹنس چیک کی انہوں نے جوانوں سے کہا کہ وہ ملک کے داخلی محاذ کے محافظ ہیں خطے کی بدلتی صورتحال میں آپ کی ذمہ داری بڑھ چکی ہے اس موقع پر ریجرنل پولیس آفیسر بہاولپور محمد زبیرد رشک ڈی پیو بہاولپور محمد فیصل کامران ایس پی سرٹ آف محمد رزوان خان بھی موجود تھے کیمرہ ٹیم کے ساتھ آصف آوان 51 نیوز احمد بورد شرکیا تھانا نوشیرہ جدید پولیس کی کاروائی سنگین مقدمات میں ملاویس بین اور ازلائی بلہ میوڑا گینگ کا سرغنہ دو ساتھیوں سمیت گریفتار ملزمان کے قدزے سے پولیس نے نرجائز اسلحہ بھی برامت کر لیا ہے تھانا نوشیرہ جدید پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے سنگین مقدمات میں ملاویس بلہ میوڑا گینگ کے سربراہ کو ساتھیوں سمیت گریفتار کر لیا گریفتار ملزمان میں کریم بکش عرف بلہ میوڑا بشیر احمد عرف جنگلی اور سعید احمد عرف شیڈو شامل گینگ ہیں ملزمان بھاولپور ملتان لوہدران اور رہیمیار خان میں درجنو مقدمات میں ملاویس ہیں ملزمان نے تھانا نوشیرہ جدید کے علاقے میں ڈکیتی قتل سرکا بلجبر اور چوری کے آٹھ مقدمات میں ملاویس ہونے کا اطراف کیا ہے ملزمان سے ورداتو میں استعمال ہونے والا اسلحہ نجائز رائیفل چوالس بور پسٹل تیس بور بھی برامت کی گئی ملزمان کی نشاندئی پر تیس عدد موٹر سائیکلیں بھی برامت ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تین لاکھ چھتیس ہزار روپے سے زائد مالیت کا مال مصروقہ بھی برامت ہوا ہے پولیس نے مقدمات درج کر لیے ہیں بیوہ کے مکان پر باعث سر دیور قابض مسرد بانو انصاف کی دعائی لے کر پریس کلپ پہنچ گئی بولی جائدات میں حصہ مانگنے پر دیور جان کے دشمن بن گئے ہیں متاثرہ کی حکام سے انصاف دینے کی اپیل سانگر کی رہائشی مسرد بانو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ میرا شوہر سن دوہزار میں انتقال کر گیا تھا جس کے بعد اس کے مکان پر اس کے دیور ارشد راجپوت سنار اور اسلم راجپوت سنار نے قبضہ کر لیا مکان میں حصہ مانگنے پر میرے دیور میری جان کے دشمن بن گئے ہیں میں دردر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہوں متاثرہ خاتون نے احتجاج کرتے ہوئے علاہ حکام سے انصاف فرہامی اور مکان کو مبینہ ملزمان کے قبضے سے چھڑوانے کا مطالبہ کیا ہے انسانوں میں انسانیت ختم ہو گئی پیر محل میں بنیادی ہلس سنٹر کی ڈاکٹر نے نہر سے ملنے والی نامعلوم خاتون کی لاشت کا پوست مارٹم کرنے سے انکار کر دیا اہلے علاقہ کا سی ای او ہلس سے نوٹس لینے کا مطالبہ پیر محل تھانہ اروتی کے نواحی علاقے میں نہر کے قریب سے ملنے والی نامعلوم خاتون کی لاش در بدر ٹھوکریں کھانے لگی خاتون کی عمر تقریباً چالیس سے پنتالیس سال بتائی جا رہی ہے جسے تیز دہارالے سے قتل کیا گیا تھانہ اروتی پولیس نے لاش قبضے میں لے کر رکشے پر رکھی اور لاش کو ہسپتال منتقل کر دیا لاش کو پانچ گھنٹے سے کبھی عارض سی اروتی اور کبھی سندیلیاں والی ہسپتال منتقل کیا جاتا رہا لیکن انسانی اور اخلاقی قدروں سے نواقف نام نہار ڈاکٹرز نے خاتون کا پوست مارٹم کرنے سے انکار کر دیا اہلے علاقہ نے ایسے جاج کرتے ہوئے سی ای او ہلس سے ایسے جاج کرتے ہوئے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے اسے کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فن وقت کے لیے اتنا ہی مزید بخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور ہمارا فیس بک پیج لائک کرنا مت بھولیے گا دیکھتے رہیے چینل کو فٹیمان